امام آزم لفظ ان اتفاق ضروری نہیں بھئی ضروری نہیں اور پھر اس کے بعد بھئی کچھ مسائل ذکر ہوئے تھے بعض میں جو دین والے مسئلے تھے اس میں آپ نے پڑا بھئی کہ اگر دونوں شاہدوں میں سے ایک کچھ زیادت کا ذکر بھی کر دے ایک شاہد کیا کرے کچھ زیادت کا ذکر بھی کر دے تو بھی وہ گواہی قابل قبول ہوگی عقل پر بشرتے کے دعویٰ کس کا ہو اکثر کا ہو اور اس کے بعد کچھ عقود ذکر ہوئے جن میں سے ایک تھا بیع شراء اور ایک تھا کتابت اس کے بارے میں آپ کو بتلایا مصنف نے کہ یہاں پر دونوں جانب سے مقصود آقد ہوتا ہے چاہے بائے کی طرف یا غلام کی طرف سے دعویٰ ہو یا مشتری یا آقا کی طرف سے بیع شراء اور کتابت بدل کتابت نے بھئی تو دونوں طرف سے عقد مقصود ہے لہٰذا اگر دونوں گواہوں کا اتفاق تو ہے لیکن ایک گواہ کیا کر رہا ہے کچھ زیادت کا ذکر کر رہا ہے تو یہاں زیادت کا ذکر آ جائے تو چاہے اب لفظن و معنن اتفاق ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ مثلا ایک گواہ نے کہا الفن دوسرے نے کہا الفن و مئتن تو اب لفظن بھی اتفاق معنن بھی اتفاق مگر ایک گواہ کس چیز کو ذکر کر رہا ہے کچھ زیادت کو ذکر کر رہا ہے زیادت کی وجہ سے عقد مختلف ہو گئے اس لیے کہ الف پر جو عقد ہے وہ الگ ہوگا الف و مئت پر جو عقد ہے وہ الگ ہوگا لہٰذا ایک گواہ کی گواہی سے ایک عقد ثابت ہوا دوسرے کی گواہی سے دوسرا عقد ثابت ہوا تو ہر عقد پر ایک ایک گواہی ہوئی اور ایک گواہی کی وجہ سے کوئی ایک عقد بھی ثابت نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد پھر کچھ ایسے عقد ذکر کیے تھے مثلا اعتاق بھی مال ہے سلان قود ہے رہن ہے اور خلا کہ ان کے اندر ایک جانب سے اگر دعویٰ ہو تو عقد مقصود ہوتا ہے اور اگر دوسری جانب سے دعویٰ ہو تو مال مقصود ہوتا ہے تو جب عقد مقصود ہو تو اس صورت میں زیادت ایک گواہ کی طرف سے آ جائے تو گواہی کو کیا کر دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا کیونکہ ایک عقد ہے الف پر اور ایک ہے الف و میاں پر دونوں کیا ہیں الگ الگ ہیں لیکن اور دوسری جانب سے دین مقصود ہے بھئی تو لہٰذا وہاں پر اگر دو گواہ گواہی دیتے ہیں ان میں لفظاں و معنی اتفاق ہے لیکن ایک گواہ کس کو ذکر کر دیتا ہے زیادت کو تو پھر اس صورت میں دین کے مسئلے میں کیا تھا کہ زیادت ایک گواہ زیادت کو ذکر کرے پھر بھی عقل پر کیا کر لی جائے گی گواہی قبول کر لی جائے گی بشرتے کے مدعی نے دعویٰ کتنے کا کیا ہو اکثر کا کیا ہو اور اس کے بعد نکاح کو ذکر کیا اجارے کو ذکر کیا اجارے کے بارے میں بتلایا تھا کہ اول مدت کے اندر اس میں اختلاف آیا مقدم آیا تو یہ پھر بیع کی طرح ہے یعنی دونوں گواہوں کا لفظاں و معنی اتفاق ضروری ہے اور کوئی بھی زیادت کو ذکر اگر زیادت کو ذکر کرے تو جیسے بیع و شرہ میں زیادت کی وجہ سے گواہی رد ہوتی تھی یہاں بھی گواہی کیا ہو جائے گی رد ہو جائے گی اور اگر مدت پوری ہو جائے اجارے کے اندر اس کے بعد دعویٰ ہو تو پھر جس طرف سے بھی دعویٰ ہو بلکہ دعویٰ کس کی طرف سے ہوگا عجیر کی طرف سے ہی ہوگا لازمی بات ہے تو پھر اس صورت میں یہ کس کی طرح ہوگا دین یہاں مال مقصود ہے اور دین کی صورت میں اگر ایک گواہ زیادت کو ذکر کر بھی دے تو بھی اقل پر کیا کر لیا جاتا ہے دعویٰ کو قبول کر لیا جاتا ہے بشرتے کے دعویٰ کتنے کا ہو اکثر کا ہو اور نکاح کے مسئلے میں بھئی نکاح کے مسئلے میں بتلایا تھا صاحبین فرماتے ہیں اگر ایک گواہ بھی زیادت کو ذکر کر دے گا تو گواہی رد ہو جائے گی کیونکہ نکاح میں مقصود کیا ہوتا ہے آقد مقصود ہوتا ہے اور مال تو تابعاً آیا کرتا ہے وہ غیر مقصود ہے تو غیر مقصود میں اختلاف آ بھی جائے کوئی حرج نہیں مقصود کے اندر تو دونوں گواہوں کا اتفاق ہے ایک بھی نکاح کی گواہی دے رہا ہے اور دوسرا بھی نکاح کی گواہی دے رہا ہے لہٰذا گواہی یہ تو امام صاحب کی دلیل آگئے بھئی صاحبین کیا فرماتے ہیں یہ کس کی طرح ہے بھئی صاحبین فرماتے ہیں یہ بیع کی طرح ہے کس کی طرح ہے اور بیع کے مسئلے میں زیادت آ جاتی تھی چاہے جس جانب سے بھی دعویٰ ہو تو گواہی کو کیا کر دیا جاتا تھا رد کر دیا جاتا تھا اور امام صاحب کے نزدیک گواہی قبول کر لی جائے گی گواہی کیا کر لی جائے گی کر لی جائے گی اس لیے اور یہ گواہی قبول کی جائے گی استحصانا امام صاحب کی دلیل ہے استحصان یعنی قیاس خفی اور صاحبین کی دلیل کیا ہے قیاس ہے اور قیاس کی روح سے تو واقعی گواہی کو کیا ہونا چاہیے رد ہونا چاہیے کیونکہ یہ بیٹ کی طرح لیکن استحسانین امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں مقصود مال نہیں ہے بلکہ مقصود کیا ہے عقد ہے جس طرف سے بھی دعویٰ ہو مقصود عقد ہے اور عقد پر دونوں متفق ہیں ایک گواہ بھی کہہ رہے ہیں نکاح ہوا تھا دوسرا بھی کیا کہہ رہے ہیں نکاح ہاں صرف پیسوں میں مہر میں اختلاف ہے ایک الف کہہ رہے ہیں ایک دوسرا الف ہو میں آتوی صورت میں وہ فرماتے ہیں گواہی قبول کر لی جائے گی عقل پر اور دعویٰ چاہے عقل کا ہو چاہے اب دین کے مسئلے سے یہ مختلف ہوا دین کے اندر دعویٰ اگر اکثر کا ہوتا تھا تو گواہی قبول ہوتی تھی اور عقل کا ہوتا تھا تو گواہی قبول اور یہاں پر اگر دعویٰ چاہے عقل کا ہو دعویٰ دونوں صورتوں میں گواہی کو عقل پر کیا کر لیا جائے گا قبول کر لیا جائے گا اور پھر یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ وراثت کے شاہد وزر وراثت کے مسئلے میں جو گواہی دیتا ہے اس کے لئے جر بھی ضروری ہے جر کا معنی ہے کھینچنا نقل کرنا یعنی مورس سے مال کو کھینچ کر کس کی طرح منتقل کرنا وارث کی طرح مثلا بھئی آپ نے کہہ دیا گواہی دینے گئے وراثت کے مسئلے میں تو آپ جا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ زید کے مورس کی تھی یہ زمین کس کی تھی زید کے مورس کی تھی تو اس پر ہم فوراں زید کو حوالے وہ زمین نہیں کریں گے بلکہ آپ کو جر بھی کرنا پڑے گا زمین کے انتقال کو بھی کیسے انتقال ذکر کریں گے کہ اس کا مورس مار چکا ہے اور اس زمین کو اس نے بطور وراست کے چھوڑ دیا کس کے لئے اب مولانا آپ حیصلہ کر دیا جائے گا سمجھ میں آیا تو جر بھی ضروری ہے وَتُقْبَلُوا الشَّهَادَتُ عَلَى الشَّهَادَتِ اِلَّا فِي حَدٍ وَقَوَدٍ اور شہادت پر شہادت کو قبول کیا جائے گا اِلَّا فِي حَدٍ وَقَوَدٍ مگر حد و قصاص کے مسئلے میں بھئی اس لئے کہ یہ شبہات کی وجہ سے ساقت ہو جاتے ہیں حد و قوت کیا ہوتے ہیں شبہ کی وجہ سے ساقت ہو جاتے ہیں بھئی شہادت شہادت جانتے ہو یا نہیں جانتے بھئی بھئی دیکھئے میرے اور زید کے درمیان بیع ہوئی تھی اور آپ میں سے دو حضرات اس کے گواہ تھے بھئی اب بعد میں زید نے انکار کر دیا میں نے زید پر دعویٰ کر دیا اور آپ دونوں کو کہا کہ کل قاضی کے پاس آپ نے آ کر اس مسئلے میں گواہی آپ دونوں نے کہا کہ بھئی ہم تو آج رات ہی حج پر جا رہے ہیں ہماری فلائٹ ہے ہم تو نہیں آسکتے آپ گواہوں کو عذر ہے وہ حاضر نہیں ہو سکتے کوئی بھی عذر ہو میں نے ایک عذر ذکر کر دیا مثلا اب آپ چونکہ قاضی کے پاس نہیں آسکتے تو اب آپ اپنی شہادت پر آگے کیا بنا لیں گے گواہ بنا لیں گے تو آپ میں سے ہر ایک دو گواہ بنا لے گا شاہد اول بھی کتنے گواہ بنا لے گا اپنی گواہی پر دو گواہ اور شاہد ثانی بھی اپنی گواہی پر کتنے گواہ بنا لے گا دو گواہ بنا لے گا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ جو آپ دونوں جو حضرات ہیں جو حج پر جا رہے ہیں جنہوں نے وہ جو اس موقع پر موجود تھے گواہی دے رہے ہیں یہ ہے شاہد اصل اور جن دو کو آگے گواہ بنایا اپنی گواہی پر وہ ہے شاہد فرا بھئی اول کون ہے شاہدے اور ثانی کیا ہے شاہدے فرا ہیں بھئی تو یہ شاہد فرا کی شہادت قبول کی جائے گی کس کے مسئلے کے اندر تمام مسائل کے اندر قبول کی جائے گی سوائے حدود اور کیونکہ حدود اور قصاد شبہات کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں ساقت اور یہاں پر بھی شبہ آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے شاہد فرا کیا کر رہا ہو جھوٹ بول رہا ہو کہ ہج کو کر رہا ہو جی تو آدمی جتنے بڑھتے جائیں گے وہ جھوٹ کا شبہ اس میں پھر مثالا بھئی آپ نے کس کو بنایا تھا آپ بھئی حج پہ جا رہے ہیں آپ نے آگے شاہدے فرا بنا دیئے لیکن شاہدے فرا بھی رات اور رات اکدم شدید بیمار ہو گیا اب اس میں سے آپ نے ایک آدمی ہے آپ میں سے اس نے کتنے بنائے تھے دو تو وہ دونوں شدید بیمار ہو گئے بھئی راتوں رات بھئی تو وہ ان میں سے ہر ایک پھر آگے کیا کر دیتا ہے ہر ایک دو دو گواہ بنا دیتا ہے اگلے دو بھی اسی رات اگلے دس بھی مار ہو گئے بھئی وہ اگلے کیا کر دیتے ہیں بھئی دو اور گواہ بنا دیتے ہیں سمجھ میں آیا تیسرے جو ہیں ان کو فجر کے وقت پھر سفر پہ کہیں نکلنا پڑا وہ آگے کیا کریں گے اگلے دو تو ان میں سے ہر ایک دو دو بناتا چلا جائے گا مارا سورہ سمجھ میں آگئی جتنا بھی سلسلہ چلے بھئی کیونکہ ضرورت ہے بھئی انسان ہے عوارض لاحق ہوتے ہیں تو لہٰذا اس کی اجازت دی گئی تو دیکھو جتنے واسطے بڑھتے گئے اتنا ہی جھوٹ کا احتمال بھی بڑھتا گیا تو اس لئے حد اور قصہ کے مسئلے میں یہ قبول نہیں باقی تمام مسائل میں شہادت علیہ شہادت کو کیا کیا جائے گا قبول کیا جائے گا وشورت اللہ تعذر حضور الاصلی اور شرف لگائی گئی ہے شہادت علیہ شہادت کے لئے حضر امیر کس کو راج ہے شہادت علیہ شہادت کے لئے شرط لگائی ہے کیا شرط ہے والا نا تعذر حضور الاصلی کہ اصل کا حاضر ہونا متعذر ہو اصل کا حاضر ہونا مشکل ہو یا ممکن نہ رہے بھی موت ان کس کی وجہ سے موت کی وجہ سے یا تو شاہد اصل مر گیا اب وہ حاضر نہیں ہو سکتا آو مرز ان یا کیا ہے وہ مرض کی وجہ سے بیمار ہے حاضر نہیں ہو سکتا آو سافر ان یا کس کی وجہ سے سافر کی وجہ سے کیا معنی یعنی وہ سافر کی مدت پر ہے اتنی مدت پر رہتا ہے کہ یہاں پہنچنے کے لئے اسے تین دن تین راتیں لگتی ہیں سمجھ میں آیا یہ اتنی مصافت پر ہے کہ وہ تین دن تین رات کا سفر بنتا ہے بھئی اچھا سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ بھی عذر ہے مولانا وَعِنْدَا أَبِيُّسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یک فی مصافتو کافی ہے اتنی مصافت کہ ان غدا کہ اگر وہ گواہ صبح کے وقت نکلے لَا يَبِيتُ إِلَىٰ اَهْلِهِ تو رات نہ گزار سکے کدھر اپنے احل کے پر صبح نکلے تو رات کو واپس یعنی اپنے گھر مثلا صبح شہادت کے لئے نکلتا ہے تو رات کو واپس گھر نہیں پہنچ سکتا یہ مصافت بھی ہو تو یہ بھی عذر ہے لہٰذا وہ کیا کر سکتا ہے اپنی شہادت پر کسی اور کو شاہد بنا سکتا ہے کہ وہ جا کر گواہی دے دے اچھا دوسری بات بھئی عادت کی شہادت ہونی چاہیے ہر اصل سے بھئی میرے مسئلے پر گواہ کتنے تھے دو گواہ تھے بھئی کتنے تھے تو ہر اصل کو آگے شاہد فراہ کتنے بنانے پڑیں گے دو بنانے پڑیں گے یہ ضروری ہے شہادت عادت ہو ہر اصل سے دو کی گواہی ہو لا تغایرہ فرعہ حاضر و ذالکہ لا تتغایر لا تغایرہ ہونا چاہیے لا تغایرہ ہونا چاہیے فعل ہونا چاہیے یہاں پر سمجھ میں آیا بھئی اچھا لا تغایرہ فرعہ حاضر و ذالکہ لیکن بھئی یاد رکھو بھئی اصل گواہ کتنے تھے دو تو ان میں سے ہر ایک آگے کتنے گواہ بنائے گا دو تو کل کتنے گواہ ہوئے چار اب شہادت شاہد فراہ کتنے ہو گئے شاہد اصل تھے دو شاہد فراہ ہو گئے لیکن ہمارے نزدیک چار ہونا ضروری نہیں جن دو کو پہلے نے گواہ بنایا ہے دوسرا بھی انہی دو کو کیا کر سکتا ہے گواہ بنا سکتا ہے تو شاہد اصل جو اول تھا اس نے دو آدمیوں کو اپنا گواہ بنا دی اپنی گواہ ہی پر شاہد ثانی جو اصل ہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے انہی دو کو اپنی گواہ ہی پر گواہ بنا سکتا ہے یہ جائز معلوم ہوا دو شاہد اصل تھے تو اب شاہد فراہ بھی کتنے ہو گئے دو صورت شاہد اصل ہوں تو شاہد فراہ کتنے ہو جائیں گے چار ان چار سے آگے کتنے ہو جائیں گے آٹھ ہمارے نزدیک دو دو ہی کافی ہیں چیگہ متغائر نہ ہو فرعہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ان دونوں کے فرعہ حازہ بزالکہ ایک یہ گواہ ہے ایک وہ گواہ ہے تو اس کے ان دونوں کی اس کی دونوں فرعہ متغائر نہ ہو اس کی دونوں فراہ سے اس گواہ کے دو فروہ ہیں اور دوسرے کے بھی کتنے ہیں تو اس کے فروہ کا اس کے فروہ سے متغائر ہونا ضروری نہیں یہ ہمارے نزدیک خلافاً لشافی بخلاف امام شافی رحم اللہ کے اِذَا اِنْدَهُ لَا بُتَّمِنْ اَرْبَعْتِنْ اس لیے کہ ان کے نزدیک ضروری ہے چار کا ہونا يَشْحَدُسْنَانِ عَنْ حَازَ دو تو گواہی دیں گے اس اصل کی طرف سے وَآخَرَانِ عَنْزَلِكَ اور دو دوسرے گواہی دیں گے اس اصل کی طرف سے وَاِنْدَنَا يَسْفِسْنَانِ ہمارے الیڈیک دو ہی کافی ہیں يَشْحَدَانِ عَنْحَازَ جو گواہی دیں گے کیا اس اصل کی طرف سے بھی وَأَشْحَدْانِ عَنْزَالِكَ اور اس اصل کی طرف سے بھی گواہی دیں گے وَيَقُولُ الْأَصْلُ بھئی کیسے گواہ بنائیں گے طریقہ بتلا رہے ہیں بھئی شاہدِ اصل شاہدِ فرہ کو کیا کہے گا اور شاہدِ فرہ پھر قاضی کے سامنے جا کر کیا کہے گا سنیے بھئی وَيَقُولُ الْأَصْلُ بھئی آپ دو گواہ کہاں جا رہے ہیں بھئی حاج پہ جا رہے ہیں آپ نے بلوایا دو آدمیوں کو عادل کو ان کو اپنی گواہی پر گواہ بنا رہے ہیں اور اس کو یوں کہیں گے اصل ہیں تو يَقُولُ الْأَصْلُ اصل کہے گا فرہ سے اشہد على شہادتی اے عراب لگاتے جائیں بھئی اشہد على شہادتی تُو گواہ بنجا میری گواہی پر تُم گواہ رہو میری گواہی پر میری گواہی کونسی گواہی میری یہ گواہی اَنِّ اَشْهَدُ بِقَزَا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اصل کیا کہے گا فرہ کو بھئی تم گواہ رہو میری اس گواہی پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ زید اور اس کے درمیان کونسا معاملہ ہوا ہے بیعہ کا مسئلہ معاملہ ہوا ہے اتنے پر تو تین دفعہ شہادت کا لفظ ذکر کیا دیکھا بھئی شاہد اصل کتنی دفعہ ذکر کرے گا شہادت کا لفظ تین دفعہ وَالْفَرْعُ يَفُولُ اور فرہ یوں کہے گا یا رکھو فرہ کے اندر تین چیزوں کا ذکر ضروری ادھر دیکھتی ہے بھئی فرہ کے اندر گواہ شاہد ہے فرہ کتنی چیزوں کو ذکر کرے گا تین چیزیں کہے گا اپنی شہادت کہے گا اصل کی شہادت کو ذکر کرے گا اور اس نے جو اس کو نائب بنایا ہے اس نائب بنانے کو بھی کتنی چیزیں اول کیا اپنی شہادت کہے گا اور پھر اصل کی شہادت کو بھی ذکر کرے گا اور تیسرا کہ اس نے نائب بنایا تھا مجھے اس نے اپنی شہادت پر شاہد بنایا تھا یہ بھی ذکر کرے گا دیکھئے بھئی یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی بھئی وَالْفَرْعُ يَقُولُ اور فرگواہِ فرہیوں کہے گا اَشْحَدُ اے عرب لگاتے جائیں بھئی اَشْحَدُ اَشْحَدَ اَشْحَدَ اے عرب اس طریقے کے آپ کو اے التباس آ سکتا ہے بھئی وَالْفَرْعُ وَالْفَرْعُ وہ کہے گا فرہ اَشْحَدُ قَازِ صَحِب اَشْحَدُ میں کیا کرتا ہوں گواہی دیتا ہوں اَنَّ فُلَانًا کہ وہ جو فلان اصل گواہ ہے اَشْحَدَنِ عَلَى شَحَادَتِهِ اس نے مجھے گواہ بنایا تھا اپنی اَشْحَدَنِ عَلَى شَحَادَتِهِ بِقَضَ اس نے مجھے اپنی اس چیز کی گواہی پر گواہ بنایا تھا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے گواہ بنایا تھا وَقَالَ لِي اِنِّ غَلَطَ ہیں مَالَنَا وَقَالَ لِي ہونا چاہئے وَقَالَ لِي اور اس نے مجھ سے کہا تھا اَشْحَدْ عَلَى شَحَادَتِ بِذَالِقَ اَشْحَدْ کہ تُو گواہ بنجا عَلَى شَحَادَتِ بِذَالِقَ اس چیز پر میری گواہی جو ہے اس پر کیا بنجا شہادتی بِذَالِقَ اس چیز اس ماخد کی جو میری جو گواہی ہے تم اس پر کیا بنجاؤ گواہ رہو گواہ رہو سمجھ میں آیا تو کتنی چیزیں ذکر میں نے بتلایا فرا کتنی چیزیں ذکر کرے گا پہلے اپنی شہادت ذکر کرتا ہے کہتا ہے اَشْحَدُ میں کیا کرتا ہوں گواہی دیتا ہوں پھر آگے کیا ذکر کرے گا اصل کی اصل نے جو شہادت ذکر کی یہ وہ اَنَّا فُلَانَا أَشْحَدَنِ عَلَى شَحَادَتِهِ بِذَالِقَ کہ پولان نے گواہ بنایا تھا مجھے اپنی شہادتی بِذَالِقَ اس چیز پر اپنی گواہی پر اس نے مجھے گواہ بنایا تھا تو یہ دیکھو شہادتی ہی اس اصل کی شہادت کا ذکر آگیا اور پھر اس نے مجھے کیا بنایا تھا اپنی شہادت پر نائب یہ بھی آیا وَقَالَ لِي اس نے مجھے کہا تھا اَشْحَدَ عَلَى شَحَادَتِهِ بِذَالِقَ تم میری اس گواہی پر گواہ رہو تو یہ کتنی دفعہ شہادت کا ذکر آیا فرامیں دیکھئے تین چیزوں کا ذکر ہے شہادت کلس گنو اَشْحَدُ ایک اَشْحَدَنِ دُو شہادت چار اَشْحَد جے چار اور شہادتی پانچ دفعہ شہادت ذکر ہو گئی پھر کہتے ہیں بَعْضُ الْمَشَائِخِ تَوَّلُ بَعْضُ مَشَائِخِ بَعْضُ قَحَانِ اس کو اور لمبہ کیا اوپر مطن میں آیا شاہدِ اصل تین دفعہ شہادت ذکر کرے گا شاہدِ فرہ کتنی دفعہ پانچ دفعہ شہادت ذکر کرے گا بَعْضِ مَشَائِخِ نے اس کو اور لمبہ کیا وَقَالُو اور وہ کہتے ہیں يَقُولُ الْأَصْلُ اصل گواہ یوں کہے گا اے عراب لگاتے جائیے اَشْحَدُ بِقَزَا اصل کہہ رہا ہے فرہ کے سامنے اَشْحَدُ بِقَزَا میں اس پر کیا کرتا ہوں اس بات پر گواہی دیتا ہوں مثلا اس بیعہ پر گواہی دیتا ہوں وَعَنَا اُشْحِدُقَ عَلَى شَحَادَتِ اور میں تجھے اپنی شہادت پر کیا بناتا ہوں گواہ بناتا ہوں فَشْحَدْ عَلَى شَحَادَتِ بس تو گواہ بن رہ میری تو گواہ بن تو گواہی تم گواہ رہو عَلَى شَحَادَتِ کس پر میری شہادت پر کتنی شہادتیں ہوئیں ایک دو سین چار پانچ اَشْحَدْ خُشْحِدُقَ شَحَادَتِ فَشْحَدْ عَلَى شَحَادَتِ پانچ دفعہ اور مطن میں کتنے آئے تھا اصل کے لئے تین دفعہ تو یہ دیکھا انہوں نے لمبا کر دیا دو اور شہادتوں کے لفظ بڑھا آج وَفِحِ خَمْسُ شَحَعَات اور اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں پانچ چیزیں ہیں تو شیعات یا شہادات ہونا چاہیے بھئی چلیے شیعات سے مراد شہادات ہیں تو اس میں پانچ کتنی ہیں شہادتیں ہیں وَيَقُولُ الْفَرْعُ اور فرا یوں کہے گا مطن میں فرا کی کتنی شہادتیں تھیں پانچ اب سنیے اب ہو جائیں گی آٹھ شہادتیں فرا یوں کہے گا اَشْحَدُ بِقَزَا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اَنَّ فُلَانًا کہ فلان جو گواہِ اصل ہے شَهِدَ عِنْدِ بِقَزَا اس نے گواہی دی میرے سامنے اس چیز کی فَأَشْحَدَنِ عَلَى شَهَادَتِهِ اس نے مجھے گواہ بنایا عَلَى شَهَادَتِهِ اپنی اپنی جو اس کی گواہی تھی بِقَزَا اس چیز پر وَآمَرَنِ اور اس نے مجھے حکم دیا تھا اَنْ أَشْحَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ کہ میں کیا کہوں کیا کروں کہ میں گواہ بنوں عَلَى گواہی دوں میں عَلَى شَهَادَتِهِ اس کی شہادت پر وَآمَنَ أَشْحَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ بِذَالِكَ اور میں گواہی دیتا ہوں اس کی اس چیز پر جو گواہی ہے اس پر بھئی ترجمہ سمجھ میں آرہے ہیں بھئی وَفِيْهِ خَسَمَانِ شَيْعَاتِ یہ شہادات بھئی اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں پانچ یا شہادات اس کے اندر آٹھ شہادتیں ہیں اور مطن میں کتنی آئے تھیں پانچ یا شہادتیں وَالْأَخْسَنُ الْأَقْصَرُ قَوْلُ عَبِيْ جَعْفَرُ اور سب سے بہتر جو ہے بہتر جو ہے الْأَقْصَرُ جو چھوٹا ہے چھوٹا کلام وہ قول ہے ابو جفر رحمہ اللہ کا فقیح ہیں بھئی کیا قول الْأَصْلُ اصل کیا کہے اصل یوں کہے مطن میں آیا تھا تین بھئی یہ کہتے ہیں نہیں بھئی دو اچھی کر دیں اصل یوں کہے گا اشہد علی شہادتی بکضا کہ تُو گواہ رہ میری اس چیز پر اشہد تم گواہ رہو علی شہادتی بکضا اس چیز پر جو میری گواہی ہے اس پر گواہ رہو کتنی شہادتیں آئیں دو بات وَيَقُولُ الْفَرْعُ اور فرا یوں کہے گا اشہد علی شہادتی فلان بکضا میں گواہی دیتا ہوں علی شہادتی فلان بکضا فلان کی اس چیز پر جو گواہی ہے اس پر میں کیا کرتا ہوں مِن غیر احتیاج اِلَى ذِكْرِ زیادتین بھئی دیکھا انہوں نے یہ قول ذکر کیا ہے مِن غیر احتیاج بغیر احتیاج ہونے کے اِلَى ذِكْرِ زیادتین کسی زیادت کے ذکر اس سے زیادت کے ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں وَعَلَيْهِ فَتْوَى الْإِمَامِ سَرْخَسِي اور اسی پر فتوہ ہے امام سرخسی کا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو اس میں اصل دو شہادتیں ذکر کرتا ہے اور فرہ بھی دو شہادتیں ذکر کرتا ہے فَإِنْ عَدْرَ الْفَرْغُ أَصْلَهُ صَحْحَ اگر آج تعدیل کی فرہ نے اپنی اصل کی صحح تو یہ صحیح ہے بھئی دیکھئے بھئی میں نے آپ دونوں آپ دونوں میرے صحافت کے گواہ ہیں تو آپ کی گواہی آپ نے مسئلہ پڑا ہے کہ قاضی کے لئے ضروری ہے کہ کیا کروائے تعدیل کروائے پتہ کروائے کہ یہ دونوں گواہ عادل ہیں یا عادل نہیں تو اگر ایک اب دیکھو شاہد اصل آپ کی گواہی تبھی قابل قبول ہوگی کون گواہی تو اس وقت آپ نہیں دے رہے بلکہ کون دے رہے آپ کے آپ کے فرہ جا کر گواہی دے رہی ہے لیکن آپ کی فرہ سے پہلے آپ کی عدالت کا ثابت کرنا پتہ تو چلے یہ گواہ اصل عادل ہیں یا عادل اگر عادل ہی نہیں ہے پھر تو گواہی نہیں قبول بھئی تو لہذا ان کی اس عدالت کا پتہ لانا بھی ضروری تو بھئی اب آپ کے عدالت کے لئے آپ کے فرہ ہی گواہی دے دیتے ہیں کہ وہ جو گواہ ہے وہ جو آدمی ہے شاہد اصل کس قسم کا ہے عادل ہے تو کیا گواہ فرہ کا یہ قول اس سے گواہ اصل کی تعدیل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی کہتے ہیں ہو جائے گی یہ قول اس کا کیا ہے صحیح معنی ہے فَإِن عَدْدَلَ الْفَرْعُ اگر تعدیل کی کس نے فرہ نے اصلہ اپنے اصل کی صححہ تو یہ تعدیل کیا ہے صحیح ہے قَعَدِ شَاهِدَيْنِ الْآخَرَى جیسے دو گواہوں میں سے ایک دوسرے کی تعدیل کر دے بھئی مثلا میں کسی مسئلے کے اندر دو گواہ قاضی کے پاس لے کر آتا ہوں ان گواہوں میں سے ایک کہتا ہے قاضی صاحب یہ جو میرے سامنے آپ دوسرا آدمی گواہ ہی دے رہے ہیں یہ بڑا عادل آدمی ہے اور دوسرا گواہ کہتا ہے قاضی صاحب یہ جو گواہ ہے ساتھ میرے یہ بڑا عادل آدمی ہے تو جیسے وہاں پر ایک گواہ کی تعدیل دوسرے کیلئے قابل قبول ہے یہاں پر بھی شہادت فرہ اتادیل فرہ کس کے لئے اصل کے لئے قبول ہے سورت سمجھ میں آگئے لیکن اگر قاضی نے پوچھا بھئی شاہد قاضی نے شاہد فرہ سے پوچھا ہاں بھئی وہ جو شاہد اصل ہے وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے تم بتلاو یہ خاموش رہتا ہے کیا کرتا ہے تو کیا پھر اس کو رد کر دیا جائے گا کیسے نہیں نہیں وہ سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ عادل ہے یا عادل اور کوئی حرج نہیں شاہد فرہ کو شاہد اصل کی عدالت کا پتہ نہ ہو تو کوئی حرج لہٰذا اب یہ چونکہ خاموش ہے تو قاضی خود پتہ کروا لے قاضی خود کیا کرے پتہ کروا لے تو حاصل مقصد یہ ہے بھئی یعنی گواہ فرہ کے لئے یہ جاننا ضروری نہیں کہ گواہ اصل کیا تھا عادل تھا وَإِنْسَكَتَعَنْهُ اور اگر گواہ فرہ خاموش رہا اس کی تعدیل سے بھئی گواہ اصل سے کی تعدیل سے يَنْظُرُ فِي حَالِهِ اَنْ يَنْظُرُ الْقَاضِ فِي حَالِ الْأَصْلِ بھئی زمائر کے مرجع بتلا دی يَنْظُرُ کی ضمیر کس کو راجے ہے قاضی کو اور حالی ہی کی حال ضمیر کس کو راجے ہے اقبل کو بھئی قاضی نظر کرے گا غور کرے گا فِي حَالِ الْأَصْلِ کس کے اصل کے حال میں فَإِنْ سَبْتَ عَدَالَتُهُ اگر اس کی عدالت ثابت ہو گئی تُقْبَلُ شَهَادَتُ فَرْعِهِ تو اس کے فراغی شہادت کو کیا کیا جائے گا قبول کیا جائے گا حَاذَا عِنْدَ عَبِي يُوسف رحمه اللہ یہ امام ابو یوسف رحمه اللہ کے نزدیک ہے وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمه اللہ لَا تُقْبَلُوا امام محمد رحمه اللہ کے نزدیک اگر گواہ فرا خاموش رہا تو پھر کیا کیا جائے گا اس کی گواہی کو قبول لَا تُقْبَلُوا پھر قبول نہیں کیا جائے گا اِذْ لَا شَهَادَتَ إِلَّا بِالْعَدَالَتِ اس لئے کہ گواہی نہیں ہے مگر کس کی وجہ سے عدالت کی وجہ سے گواہی ہوتی ہے فَيْضَى لَمْ يَعْرِفِ الْفَرْعُ عَدَالَتَ الْأَصْلِ جب فرا کو اصل کی عدالت کا پتہ ہی نہیں ہے تو لَمْ تُقْبَلُوا شَهَادَتُو تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی فَلَا تُقْبَلُوا شَهَادَتُ الْفَرْعِ تو پس شہادت فرا قبول نہیں کی جائے گی قُلْ نَا ہم جواب دیتے ہیں لَا يُشْتَرَتُ مَعْرِفَةُ الْفَرْعِ عَدَالَتَ الْأَصْلِ کہ فرا کا اصل کی عدالت کو جان لینا یہ اس کی شرط نہیں ہے بلکہ شرط یہ ہے اینیت بُتَذَالِقَ عَندَ الْقَاضِ کہ یہ عدالت کس کے قسامنے ثابت ہونی چاہیے اصل کی عدالت کس کے قسامنے ثابت ہونی چاہیے فَقَاضِ کے پاس ثابت ہو جانی چاہیے چاہیے کسی اور طریقے سے ہی ہو اگر قاضی کے پاس ثابت ہو جائے تو اس کی گواہی کو کیا کر لے گا قبول کر لے گا وَإِلَّا لَا اور اگر ناثابت ہو تو پھر قبول اچھا بھئے وَإِنْ أَنْكَرَ الْأَصْلُ شَحَادَتَهُ بَطَلَتْ شَحَادَتُ فَرْعِهِ بھئے دو گواہے دو گواہے قاضی کے پاس انہوں نے کیا کہا کہ ہم شاہد فراہ ہیں کس کے بھئے قولان شخص کے وہ شاہد اصل تھا اور ہم کیا ہیں شاہد فراہ شاہد فراہ نے انکار کر دیا میں تو جانتا ہی نہیں ان کو میں نے تو ان کو گواہ نہیں بنایا یا میں تو اس موقع پر موجود ہی نہیں تھا میں خود نہیں ہوں گواہ تو ان کو کیسے گواہ بنا سکتا ہوں تو کسی بھی طرح وہ انکار کر دے تو شہادت فراہ کیا ہو جائے یہ خود بخود باطل ہو جائے گی سورة سمجھ میں آگئے بھئے یہ معنی ہے اور اگر اصل انکار کر دیں فراہ کی شہادت کا کیا کر دیں انکار کر دیں کہ ہم نے پہنے گواہ نہیں بنایا باطلت شہادت فراہ تو فراہ کی شہادت کیا ہو جائے گی قاطل ہو جائے گی وَلَوْ شَهِدَانِ اسْنَئِنِي سورتِ مسئلہ یہ سورتِ مسئلہ یہ عزہ عزہ ایک عورت ہے اس کے ساتھ میرا عقد ہوا زمین کے مسئلے میں اس کی زمین تھی بھئی میں نے اسے زمین خرید لی بھئی دس لاکھ میں دو گواہ بھی بنا لیے اس مسئلے پر بھئی اب بعد میں اس کا میرا جھگڑا آیا میں قاضی کے پاس گیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی قاضی کے پاس گیا اور میں اپنے ساتھ دو گواہ لے گیا لیکن شاہدِ اصل نہیں ہے کون ہے مولانا شاہدِ فراہ لے کر گیا ہوں اور شاہدِ فراہ نے کہا کہ قاضی صاحب ہمیں فلان شخص نے کہا کہ فلان دو گواہوں نے اپنی گواہی پر گواہ بنایا تھا کہ یہ جو ہمارا مدعی ہے اس کا عزہ نامی عورت کے ساتھ یہ آقد ہوا تھا اتنے رپیتوں میں بھئی اور میں چونکہ قاضی کے پاس گیا ہوں مدعی میں نے ایک عورت کو بھی وہاں حاضر کر دیا قاضی صاحب یہ ہے وہ عزہ عورت جس کے ساتھ میرا زمین کے بارے میں آقد ہوا تھا شاہدِ گواہوں سے شاہدِ قاضی نے پوچھا حق شاہدِ فرہ سے ہاں بھئی کیا یہ وہی عورت ہے وہی عورت ہے جس میں مدعی دعویٰ کر رہے جس کا نام عزہ ذکر کر رہے اور وہ زمین ہے پھلا جگہ پر انہوں نے کہا حق شاہدِ فرہ کہہ رہے ہیں ہم تو اس عورت کو نہیں جانتے ہمیں نہیں پتا یہ وہ کون وہ عزہ کون ہے کون نہیں ہاں شاہدِ اصل جو تھے وہ اس عزہ کو کیا ہیں جانتے ہیں تو کہتے ہیں مالانا جب شاہدِ فرہ نہیں جانتے اور مدعی ایک عورت کو لے کر آیا کہ یہ وہی عورت ہے تو اب ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جب تک میں دو اور گواہ نہ لے آئے مدعی دو اور گواہ نہ لے آئے اور ثابت نہ کر دے وہ گواہی دے دیں کہ یہ وہی عزہ عورت ہے پہلے پتا تو چلے یہ عورت وہی ہے یا مدعی کسی عورت اٹھا کر لے آیا ہے تاکہ قاضی کا فیصلہ کیا ہو جائے میرے حق میں ہو جائے بھئی تو لہٰذا مدعی کی وہ مدعی جو شاہدِ فرہ جس کے ساتھ آئے ہیں وہ ایک عورت کو بھی لایا تھا کہ یہ وہ عزہ عورت ہے تو اس کے خلاف شاہدِ فرہ کی گواہی کو چنا کیونکہ وہ شاہدِ فرہ اس کو جانتے ہی نہیں تو پتہ نہیں وہی عورت ہے یا وہ عورت تو اس صورت میں مدعی کے لئے کیا ضروری ہے دو اور گواہ لائے ہیں جو گواہی دیں کہ یہ وہی عورت ہے صورت سمجھ میں آگئے ہیں وَلَوْ شَهِدَا اگر گواہی دی دو گواہوں نے کون سے دو گواہوں نے فرہ ہیں جو دو گواہ ہیں آن اس نئینی کس کس سے دو اور اصل گواہوں سے اصل گواہوں سے کیا ہے فرہ ہے نا تو دو آن اس نئینی دو اصل سے جو فرہ ہیں انہوں نے گواہی دی کس کے خلاف دی عزہ بنت عز علی عزتہ بنت عز المزاری کس کے خلاف بھئی عزہ جو بیٹی ہے کس کی عز کی اور کس قبیلے کی ہے مزر قبیلے کی ہے اس کے خلاف گواہی دی وَقَالَ اور دو گواہ فرہ نے کیا کہا انہوں نے کہا اَخْبَرَا نَا ان دو گواہِ اصل نے ہم دونوں کو کیا کی ہے اَخْبَرَا تصمیع کا سیغہ ہے ان دو اصل گواہوں نے ہمیں خبر دی ہے بیماری فتیحہ اس کے جاننے کے بارے میں کہ وہ اس عورت کو کیا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے اچھا انہوں نے ہمیں اس کے جاننے کی خبر دی تھی کہ وہ پہچانتے ہیں اور متعی بھی کیا کیا وہ بھی ایک عورت کو لے آیا ہے لیکن لَمْ يَدْرِيَا یہ دو گواہ فرہ نہیں جانتے انہا ہیا املا کی یہ وہی عورت ہے یا وہ عورت قیلَ لَهُ تو متعی سے کہا جائے گا ہاتھی شاہدینی دو گواہ لے آج جو یہ کہیں کہ انہا عزہ کی یہ کیا ہے عزہ ہے سورت سمجھ میں آگئے تو بھئی اس مسئلے کو کہ وضع کا کہ غرض کیا ہے کیوں اس کو ذکر کیا گیا اس مسئلے کو کیا بتلانا چاہتے ہیں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ شاہد فرہ کا متعالے کو جاننا ضروری نہ بھی جانے تو کوئی حرج میں نے تو عورت کی مثال پیش کی کوئی مرد بھی اٹھا کر لے آتا ہے شاہد فرہ اس کو نہیں جانتے تو کوئی حرج نہیں بس شاہد مدعی کو کیا کرنا پڑے گا دو گوال آنے پڑے جو یہ گواہی لیں کہ یہ وہی آدمی ہے اِعْلَمْ اَنَّ الْغَرْضَ مِنْ حَذِهِ الْمَثَلَةِ جان لے تو کہ غرض اس مسئلے سے یہ ہے کہ اَنَّهُ لَا يُشْتَرَسُ کہ یہ شرط نہیں لگائی جائے گی کہ اَنْ يَعْرِفَ الْفَرْعُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ کہ فرہ جانتے ہوں اس کو مشہود مشہود علیہ جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں یعنی مدعی اس کو جانتے ہوں اس کی شرط نہیں لگائی جائے گی بلکہ مدعی سے کہا جائے گا ہاتھ شاہدینی تم کیا کرو دو ایسے گواہ لے آؤ یا شہدانی جو یہ گواہی دے دیں کہ اَنَّ الَّذِي اَحْذَرْتَهُ هُوَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ کہ وہ جس کو تُو نے حاضر کیا ہے وہ کون ہے وہی مشہود علیہ یعنی مطالعہ ہے بھئی وَلَيْسَ الْغَرْضُ کہتے ہیں بھئی دیکھو بعضوں نے اس کی غرض یہ سمجھی کہ کہنے والے نے کیا ذکر کیا گواہوں نے مدعی نے کہ گواہ اگر صرف یہ کہہ دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں عزہ بنت عاز جو ہے المذرع کس قبیلے کی ہے مذر قبیلے کی ہے تو یہ کہنا کافی ہے یہ کہنا مذر تو بڑا قبیل ہے مالانہ سینکو ہزاروں افراد ہیں اس میں ایک عاز تو نہیں ہوگا اس میں تو کافی سارے عاز ہوں گے اور ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کئیوں کی کیا بیٹیوں کا کیا نام ہو عزہ بھئی ہزاروں افراد ہیں جس قبیلے کے تو بعضوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بڑے قبیلے کا نام لے لو تو کافی ہے چھوٹے قبیلے یا دادا کا نام ذکر کرنا ضروری بھئی دیکھو صرف بیٹی کا نام ذکر ہے اور باپ کا نام ذکر ہے دادا کا ذکر ہے اگر دادا کا ذکر ہوتا تو پھر بھی بات کیا ہو جاتی پکی ہو جاتی مالانہ کیا ہو جاتی بات وہ عارت متعین ہو جاتی لیکن صرف بیٹی اور باپ کا نام لیا اور کسی چھوٹے خاندان کا نام لے دیتے بھئی مذر قبیلہ ہے مولانا اس مذر کے اندر تو اب ہزاروں افراد ہیں پھر اس کے اندر آگے تقسیم ہوتی ہے بھئی نام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے خاندانوں کے آپس میں بھئی یہ پلان گھرانا ہے یہ پلان گھرانا ہے سمجھ میں آیا تو وہ گھرانے کا نام آ جائے چھوٹے قبیلے کا نام آ جائے تو تائین ہو جاتی ہے بڑے قبیلے کا نام آ جائے تائین ہوتی ہے نہیں یا دادا کا نام آ جائے لنا تو پھر بھی کیا ہو جاتی ہے عزہ جو بیٹی ہے عز کی اور عز جو بیٹا ہے کس کا محمد کا مثلا بھئی دیکھو اب تعین آ گئی اب عموما ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص محمد ہو اس کے بیٹے کا نام عز ہو اور اس کی بیٹی کا نام کیا ہو عزہ ہو تو اب تعین آ گئی تو بازہ نے یہ سمجھا کہ شاید بڑے قبیلے کا نام ذکر کر دینا کافی ہے کس غرض کے لیے اس مثلے کو ذکر کیا گیا آگے صاحب شرح وقایہ بتلائیں گے اس مثلے کی یہ غرض نہیں ہے کہ بڑے قبیلے کو ذکر کر دو بڑے کسے کام نہیں چلے گا بلکہ کیا کرنا پڑے گا چھوٹے قبیلے یا دادا کا نام ذکر کرنا ضروری ہے بلکہ اس مثلے کی غرض تو یہ ہے کہ گواہ فرہ اگر مدہ علیہ کو نہ بھی جانتے ہوں تو کوئی حراج نہیں ہے سورت سمجھ میں آ گئی وَلَيْسَ الْغَرْضُ اور یہ غرض نہیں ہے مثلے کی کہ اَنَّهُ اِذَا شَهِدَا عَلَى فُلَانَتَ غیر منصرف ہے مولانا سمجھ میں آیا فلان یہ کنایا ہوتا ہے علم سے کس سے کنایا ہوتا ہے میں کہتا ہوں میں کوئی زید کی بات آپ سے کر رہا تھا زید کی بات کرتے کرتے درمیان میں عمر بھی آ گیا اب عمر جب آیا میں عمر سے بات کو چھپانا چاہتا ہوں تو میں آپ کیسے کہوں گا اب میں زید کا نام نہیں لوں گا بلکہ کیا کہوں گا تو فلان میرے پاس آیا پھر فلان سے میں نے یہ بات کی اور پھر فلان نے یوں کیا تو نام کی بجائے میں کیا ذکر کرنا شروع کر رہتا ہوں فلان یہاں بولچال میں استعمال ہوتا ہے عمرانہ تو آپ بتائیے جب میں نے فلان کا لفظ بولا تو اس سے کوئی بھی شخص مراد ہے یا کوئی متعین آدمی مراد ہے کون مراد ہے زید تو زید کے بجائے میں لفظ فلان بولتا ہوں تو یہ جو فلان لفظ ہوتا ہے یہ عالم کی جگہ آتا ہے تو عالم سے یہ کنایا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے عالم سے کنایا ہوتا ہے تو یہ عالم ہی کے درجے میں ہوتا ہے کس کے درجے میں ہے عالم ہی کے درجے میں ہے اور فلان آتا ایک اس کے اندر سبب ہے عالمیت کیونکہ یہ کس کے درجے میں ہے علم دوسری تائے تانیس بھی آگئی تو دو سبب آگئے اور دو سببوں کے وجہ سے یہ کیا بن گیا غیر منصر اس لئے فلان آتا پڑھو اس نقطے کو یاد رکھنا ہمیشہ بھئی اذا شہیدہ کہ یہ کس مسئلے کی غرض نہیں ہے کہ جب دو فرق گواہ دے دیں فلانا بنت فلان مزری کے خلاف بھئی تو نسبت کیا ہوگی تام ہو جائے گی یہ نہ سمجھنا نسبت تام ہو جائے گی بلکہ ابھی نسبت تام نہیں ہوئی اور گواہی کیا ہوگی مقبول ہوگی یہ غرض نہیں ہے کہ نسبت تام ہو جائے گی صرف بڑے قبیلہ ذکر کرو تا نسبت تام ہو جائے گی اور گواہی کیا ہو جائے گی مقبول ہو جائے گی لیانہو ایزا اللہ میوس کریل جد دور اس لئے کہ جب دادا کا ذکر نہیں کیا گیا فلابو تائین سبا الہ سکت سغیرتی تو ضروری ہے کہ نسبت کی جائے الہ سکت سغیرتی چھوٹے محلے کی طرف یا تو محلے کا ذکر کرو کہ عزا بنتے عز کس محلے کی ہے فلا محلے کی اب محلے نا تائین ہو جائے گی سکہ سے مراد گلی ہے سکہ گلی کو کہتے ہیں بھئی چھوٹا راستہ سنگ راستہ لیکن مراد محلہ ہے نمجھے ہیں گلی محلہ ہے وغیرہ خاص اس کا ذکر کر دے اور الالفخیزی یا کس کا ذکر کر دے فخیز کہتے ہیں چھوٹے قبیلے کو کس کو کہتے ہیں چھوٹے قبیلے خود بتلا رہے ہیں اے الالقبیلت الخاصتی جب چھوٹا ہوا تو خاص ہو گیا بڑا ہوا تو عام ہے تو فخیز کی طرف نسبت کرنا دادے کی طرف نسبت کرنا یا محلے کی طرف نسبت کرنا یا چھوٹے قبیلے کی طرف نسبت کرنا لیتیم من نسبت تاکہ نسبت تام ہو جائے ویقبر شہادت وعندہ بحینیف ومحمد رحم اللہ اور جب ایسا ہو جائے جب کیا ایسا ہو جائے چھوٹا قبیلہ ذکر کر دیا یا محلہ ذکر کر دیا یا دادا تو اب گواہی قبول کی جائے گی امام ابو حنیف اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک بسی اور زائد چیز کی ضرورت خلافن لی ابی یوسف رحم اللہ بخلافن امام ابی یوسف رحم اللہ کے فینہ ذکر الجدی اس لیے کہ دادا کا ذکر لا اشترط وعندہ ہو ان کے نزدیک دا کا ذکر ضروری ہی جب دادا کا ذکر نہیں فلا اشترط ما یقوم مقامہ ہو تو اس شرط نہیں لگائی جائے گی اس کی جو قائم مقام ہو دادا کے نام کے کیا دادا کے نام کے قائم مقام ہو من ذکر سکر دیا و الفخذی یعنی کہ محلے کا ذکر یا چھوٹے قبیلے کا بھئے صاحب امام طرفین کے نزدیک یاد رکھو دادا کا نام ذکر کرنا ضروری ورنہ تعین نہیں ہوگی اگر دادا نیک کا نام ذکر نہیں ہوتا تو اس کے قائم مقام کوئی چیز ذکر کرو اور قائم مقام کیا ہوگی یا چھوٹا قبیلہ یا محلہ اور امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک دادا کا نام ذکر کرنا ضروری نہیں جب دادا کا نام ذکر کرنا ضروری نہیں تو اس کے قائم مقام کو ذکر کرنا بھی ضروری ضروری نہیں محلہ اچھا وَقَذَلْ كِتَابُ الْخُکْمِيُو اور اسی طرح ہے کتابِ حُکْمِی کتابِ حُکْمِی جانتے ہیں یا نہیں بھئے ایک قاضی کے پاس ایک مسئلے آپ کا مقدمہ کس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں عمر کے خلاف اور عمر تو رہتا ہے کراچی کے اندر آپ کے گواہ کہاں پر ہیں لاہور میں ہیں تو آپ یہاں پر گواہ قاضی کے سامنے لے جاتے ہیں کہ فلان جگہ زید ہے کراچی میں اور اس کے خلاف میں یہ مقدمہ کرتا ہوں بھئی قاضی کیا کرتا ہے اب وہ غائب کے خلاف قاضی فیصلہ کر سکتا ہے بیینہ سن سکتا ہے نا فیصلہ تو قاضی بس یہ کرے گا بیینہ کو سن کر اس کو نوٹ کروا کر پھر کیا کر دے گا خط لکھے گا اس قاضی کو خط لکھے گا آپ نے پڑا تھا بھئی اور خط لکھے گا اور خط کو روانہ کرے گا کس کے ساتھ دو گواہوں کے ساتھ خط کے ساتھ کتنے افراد جائیں گے دو گواہ وہ مدعی بھی چلا جائے گا اور گواہ بھی چلے جائیں گے کراچی کے قاضی کے پاس تو اب یہ جو دو گواہ گئے ہیں وہ والے گواہ نہیں جو مقدمے کے گواہ ہیں بلکہ یہ قاضی کے خط کے گواہ ہیں کہ قاضی نے یہ خط بقاعدہ لکھا اس نے اپنی طرف سے جھوٹا یہ دو گواہ جو گئے ہیں اس قاضی کے پاس یہ دو گواہ اس مدعی کو پہچانتے نہیں جب نہیں پہچانتے تو بھی یہی حکم ہے مدعی کیا کرے گا مدعی کے لئے ضروری ہے کہ دو الگ گواہ سا قائم کرے جو ثابت کرنے کہ اس کا مدعالہ مدعالہ کو یہ دو گواہ نہیں پہچانتے مالانا صورت سمجھ میں آئی آپ کا کیس ہے کس کے خلاف بھئی زہد زہد کہاں رہتا ہے کراچی میں جب کراچی میں ہے تو یہاں سے آپ قاضی کیا کرے گا گواہی سن کر اس کو درج کر کے پھر کدھر کو بھیجے گا اس کراچی بھیجے گا لیکن آپ کو بھی مدعی کو بھی ساتھ جانا پڑے گا اور قاضی ساتھ کس کو بھیجے گا دو اور گواہوں کو یہ دو گواہ بھی نئے گواہ ہیں بھئی جو کہ قاضی کا یہ خط ہے اور اس میں یہ یہ درج ہے یہ دو گواہ چلے گئے بھئی آپ کے گواہ ہی رہ گئے یہ دو گواہ اور چلے گئے یہ دو جب کراچی پہنچے تو آپ کا مدعی کون ہے زہد یہ نہیں پہچانتے کہ یہ وہی زہد ہے یا کوئی اور ان کو کیا پتا ہے بھئی تو یہ نہیں جانتے کہ یہ زہد ہے یا کوئی اور ہے تو اس صورت میں بھی مدعی کے ذمہ لازم ہے کہ دو اور گواہ قائم کرے اس بات پر جو گواہی دیں کہ یہی کون ہے مدعی یہ زہد ہے بھئی صورت سمجھ میں آئی وَقَزَلْ كِتَابُ الْحُکْمِی اسی طرح کتابِ حُکْمِی ہے اَعْزَجَا كِتَابُ الْقَاضِ الْقَاضِ جب آج ایک قاضی کا خط دوسرے قاضی کے پاس کتاب سے معنی خط ہے خط کو بھی کتاب کرتے ہیں جب آج ایک قاضی کا خط دوسرے قاضی کے پاس وَلَا يَعْفُ شُهُودَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ اور وہ شُهُود وہ جو گواہ ہیں وہ مشہود علیہ کو جانتے ہیں مدعی کو نہیں پہچانتے ہیں قِلَ لِلْمُدْعِی تو کہا جائے گا مدعی سے ہاتھی شاہدینی دو ایسے گواہ لے آؤ اَنَّهَازَهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ جو گواہی دیں اس بات کی یہ کون ہے مشہود علیہ ہے فَإِن قَالَ فِيهِ فِيهَا الْمُذْرِيَ اچھا اگر دو گواہوں نے کہا بھئی اس عورت کے بارے میں اس مشہود علیہ کے بارے میں دو گواہوں نے کیا کہا بھئی جس کے خلاف آپ نے مقدمہ کیا وہی پچھلی صورت بھئی عزہ بنت عز مذری والی بات ان دو گواہوں نے کیا کہا المذریہ صرف کہا لَمْ يَجُز تو یہ کہنا جائز نہیں کیونکہ مذر تو کونسا قبیلہ ہے بڑا قبیلہ ہے تو جائز نہیں حَتَّى يَنْ سِبَاهَا الْا فَخِذِهَا یہاں تک کہ وہ نسبت کر دیں اس مدعالے کی مشہود علیہ کی کس کی طرف چھوٹے فخص چھوٹے قات قبیلے کی طرف اَيْ قَالَ فِي الشَّحَادَتِ عَلَى الشَّحَادَتِ دو گواہ جو ہیں انہوں نے شہادت عَلَى الشَّحَادَت میں کہا وَالْكِتَابُ الْحُکْمِي یا قاضی نے کس کے اندر لکھا تو ان دونا نے شہادت عَلَى الشَّحَادَت میں کہا یا قاضی نے کتابِ حُکمی میں کہا الْمُذَرِيَة یہ عورت کونسی ہے مُذَر قبیلے کی ہے صرف یہ کہا لَمْ یہ جوستہ یہ جائز نہیں لیا اَنَّهَا دِهِن نِسْبَتَ عَام مَتُن اس لیے کہ یہ نسبت تو عام ہے تو آخاز کا تو یہ خاص نسبت کا نہ ضروری بھی سُمْ مَالَم پھر تُو جان لے کہ اَنَّهَا دَفِ الْعَارَبِ یہ عرب کے اندر ہے عرب کے اندر اس طرح ہے مولانا پاکستان میں آکر یوں نہیں چلے گا اب یہاں آکر عرب میں نسب یاد رکھے جاتے ہیں پوش تھا پوش تھا سب کو اپنی نسب کیا ہوتے ہیں یاد ہوتے ہیں لیکن عاجب نے کہتے ہیں اپنے نسب ضائع کر دیئے یہاں نسب کی حفاظت کا رواج نہیں بھئی تو کہتے ہیں یہ جو پر مسئلہ تھا سُم مالو اَنَّهَا دَفِ الْعَارَبِ عرب کے اندر ہے اَمَّا فِ الْعَاجَمِ باقی عاجم جو ہیں یعنی عرب کے علاوہ جو سارے ہیں فَلَا يُشْتَرَتُ ذِكْرُ الْفَخِذِ وہاں چھوٹے قبیلے کے ذکر کرنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی لیانہم زیعو انصابہم اس لئے کہ عاجم والوں نے اپنے نصبوں کو کیا کر دیا ہے ضائع کر دیا ہے بَلْ ذِكْرُ السَّنَاعَةِ يَقُومُ مَقَامَ ذِكْرِ الْجَدِّ بلکہ سناعت پیشے کا ذکر قائم مقام ہوگا دادا کے ذکر کے کس کا ذکر قائم مقام پیشے یہاں پیشوں کے ذریعے پتا چل جائے گا تو وہ قائم دادے کے ذکر کے چلیں حَدَهُوَ الْمَرَامِ اللہ علم حقیقت القلام